دائستی یامی اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب ککنالجی میں خوش شامدید آج میں بنانے والی ہوں بہت ہی زبردست مٹن پلاو یا یخنی پلاو اس ریسپی سے بہت ہی زبردست اور عالی مٹن پلاو بنے گا ضرور ٹرائے کیجئے گا انشاءاللہ آپ کو بہت پسند آئے گا کوکنگ سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ اس چینل پہ نئے ہیں تو پلیز سبسکرائب کر لیں اور نوٹیفکیشن کے لیے بیل آئیکن کو بھی لازمی پریس کر لیں ایک کلو مٹن ہے میرے پاس اس میں ایڈ کروں گی تھوڑا سا لیسن تھوڑی دارچینی ایک بڑی علائچی پانچ چھے لونگ اور ایک چائے کا چمچ نمک اور پانچ کپ پانی ایڈ کیا کور کر کے گوشت کو 90% تک گلا آلوں گی مٹن 90% تک کک ہو گیا ہے چار کپ چاول میں نے واش کر کے بھی گو دیئے پین میں ون تھرڈ کا پوئل لیا اس میں ایڈ کی تھوڑی سی دارچینی چار پانچ لونگ دو بڑی علائچی تین باد یان کے پھول ایک چائے کی چمچ کالی مرچ سابت ایک کھانے کا چمچ سفید زیرہ ایڈ کیا میں نے اس کو اور ایک ڈیڑھ منٹ کے لیے فرائی کر لیا ہے اب اس میں ایڈ کروں گی دو میڈیم سائز کی پیاز ان کو ابھی میں براؤن ہونے تک فرائی کر لوں گی پیاز براؤن ہو چکی ہے ابھی میں اس میں ایڈ کروں گی مٹن صرف بوٹنیاں ایڈ کروں گی یکنی ایڈ نہیں کروں گی ایک ڈیڑھ منٹ کے لیے ہائی فلیم پر میں نے بھونا ہے مٹن دو کھانے کا چمچ لیسن ادرک اٹھی بھی اٹھی دوبارہ سے دو ڈھائی منٹ کے لیے کوک کیا پانچے سبز مرچوں کا پیسٹ بنا کر اٹھ کیا اور ساتھی میں نے ایک کپ دہی اٹھ کر دیا ہے دو کھانے کے چمچ نمک اٹھ کیا ڈیڑھ کھانے کا چمچ کالی میرچ اٹھ کی ایک کھانے کا چمچ دھنیا پاوڈر اٹھ کیا اور آدھی کھانے کی چمچ میں نے دھڑا میرچ اٹھ کی دو تین منٹ دوبارہ سے ہائی فلیم پہ کوک کیا تھوڑی سی یکنی اٹھ کی اور دوبارہ سے میں نے دو تین منٹ کے لیے کوک کیا اچھے طریقے سے بھونکے بہت اچھا سا مسالہ ریڈی کرنا ہے تاکہ پلاو جو ہے بہت ہی خوشبودار اور بہت ہی ذائقے والا بنے چار کپ یکنی اٹھ کی اگر آپ کے پاس یکنی کم رہ جائے تو آپ پانی بھی اٹھ کر سکتے ہیں ایک بڑی سائز کا ٹماٹر اٹھ کیا اور کچھ سبز مرچیں اب کور کر کے ہائی فلیم پہ دو سے تین منٹ کے لیے کوک کروں گی تاکہ اچھا سا بوائل آ جائے یہاں میں نے نمک چیک کیا ہے مجھے پرفیکٹ لگا ہے اگر آپ کو کم لگے تو آپ اپنے حساب سے اٹھ کر سکتے ہیں چار کپ جو چاول بھی گھو کے رکھے تھے اٹھ کر دیئے اور اس کو اچھے طریقے سے مکس کر دیا فلیم ہائی ہی رہے گا کور کر کے تین سے چار منٹ کے لیے کوک کی ہے دیکھیں سارا پانی خوشک ہو چکا ہے ابھی یہ بس اتنا پانی رہ گیا تقریباً ایک کپ کے قریب ایک بار میں نیچے تاک اس کو اچھے سے احتیاط سے مکس کر دوں گی اوپر سے میں نے تین سے چار چمچ ملٹ کر کے دیسی گھی ڈال دیا ہے اس کا بہت ہی مزے کا ٹیسٹ آتا ہے کور کر کے نو سے دس منٹ کے لیے بہت ہی لو فلیم پہ کوک کیا ہے دیکھیں جی بہت ہی مزے دار مٹن پلاو ریڈی ہے بہت ہی زبردست خوشبو آ رہی ہے دیکھنے سے آپ کو آئیڈیا ہو رہا ہوگا کہ کتنا زبردست پرفیکٹ پلاو ریڈی ہوا ہے امید ہے کہ آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی اور اگر لگی ہے تو پلیز لائک کیجئے گا اور کمنٹ کر کے اپنا فیڈبیک بھی ضرور دیجئے گا ملتے ہیں پھر نیکس ویڈیو میں اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھئے اللہ حافظ